اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل دوستو اج کس ویڈیو میں ہم کلسیکن ڈیر انگلیش بک کے لسن نمبر سیون ہم بلکہ ایک ویسٹین آنسر کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک ویسٹین نمبر پسٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے ماہرینی پلکیات کو زمین کے محول کے اوپر حلا میں دوربین کی ضرورت کیوں پڑی تو اس کا آنسر ہے اس کا مطلب یہ ہے ماہرینی پلکیات کو زمین کے محول کے اوپر حلا میں ایک دوربین کی ضرورت تھی کیونکہ زمین کا ہنگاہ میں ہیز ماحول اس منظر کو دنلا دیتا ہے مزید پردر مور ایسی دوربین کی مدد سے ماہرینی کائنات سیاروں ستاروں اور کخشاؤں کا واضح نظارہ حاصل کر سکتا ہے اوکے کسٹین نمبر ٹو ہے سوال کا مطلب یہ ہے جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو تاریخ کو دیکھتے ہیں اس جملے سے مصنب کا کیا مطلب ہے تو اس کا آنسر ہے اس کا مطلب ہی ہے جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں اس جملے سے مصنب کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی سب سے دور ایشیا سے جو روشنی ہمارے مقام تک پہنچاتی ہے وہ روشنی ہے جو ہمار جو عربوں سال پہلے ان ایشیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی لہٰذا ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسا وہ طویل عرصے سے ظاہر ہوتی ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں اوکے کسٹین نمبر ترن ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر ہماری کشاں ملکی ہوئے اپنے فروسی انڈرومنڈا کے ساتھ ٹکراتی ہے تو زمین پر زندگی کیوں تبا نہیں ہوتی تو اس کا انصر ہے اس کا مطلب یہ ہے زمین پر زندگی تبا نہیں ہوگی چاہیے ہمارا کشاں ملکی ہوئے اپنے فروسی انڈرومنڈا کے ساتھ ٹکرائے کیونکہ جب کشاں اپس میں ٹکراتی ہے تو ایک دوسرے سے گزرتی ہے اور ستارے ان کے درمیان بے پناہ پاسلے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکر نہیں پاتی اوکے کسٹین نمبر فور ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمبل ڈیپ فیلڈ کیا چیز ہے تو اس کا انصر ہے دوسرے ہمبل بھی ایک دوسرے ہے اس کا مطلب ہی ہے ہمبل ڈیف ویل ستاروں کے جرمنٹ کے ایک چھوٹے سے حصے سے بنائے گئی ایک حیرانکن تصویر ہے اس تصویر کو ہمبل سپیس ٹیلسکوپ کے ایک مشاہدے سے بنائے گئی ہے ان تصویر کو حاصل کرنے کے لئے ہمبل کی توجہ آسمان کی ایک حالی حیثے پر تھی اور اس نے مختلف مراحلوں میں دس ہزار کے خشو کی تصویر پرام کیا اوکے کسٹن نمبر پائیب ہے اس کا مطلب یہ ہے ستاری کی ستاروں کی نرسریوں میں ستارے ستاروں کی تشکیل کیسے ہوتی ہے اس کا انسر ہے مطلب یہ ہے ستارے گیس اور دول کے بادلوں میں بنتی ہے ان بادلوں میں ہنگائمی آرائی زیادہ کسافت والی علاقہ بنتی ہے جیسے نورس کہتے ہیں ان گروہ میں اتنی مقدار ہوتی ہے کہ گیس اور دول کشش سقل کی کشش سے گرنا شروع کر سکتے ہیں جب یہ گرتا ہے تو دباؤ میں زعبہ ہوتا ہے جو مواج جو چیز کو گرم کرتا ہے اور اس طرح ستاروں کی نرسریوں میں ستارے بنتے ہیں اوکے کوششن نورسکس ہے ہاو ڈو سائنٹسٹس سٹڈی دا ایٹماسپیر آپ ان ایکزو فلینٹ رو پنگر فرنٹ ٹکنیک اس کا مطلب ہی ہے سائنس دان پنگر فرنٹ ٹکنیک کے ذریعے ایک سیارے کے ماحول کا مطالبہ کیسے کرتے ہیں تو اس کا انسر ہے ون اے فلینٹ فاسس between its stars and as a small amount of light from the star is absorbed by the gas in the planets atmosphere leaving chemically fingerprints in a in the star stars light the scientists study that light having the fingerprints and on the base of those fingerprints they come to know about the atmosphere atmosphere of an exo پنگر فلینٹ تو اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی سیارہ اپنے ستاروں اور ہمارے درمیان سے گزرتا ہے تو ستارے کی روشنی کی ایک چھوٹی سے مقدار سیارے کی فضاء میں موجود گیس کے ذریعے جذب ہوتی ہے جس سے ستارے کی روشنی میں کیمیائی فنگر فرنٹ باقی رہ جاتی ہے ان انگلیوں کی نشانات سے سائنس دان ایک سیارے کے ماحول کے بارے میں جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ فلکیاتی اصلاحات میں اس بیان کی وضاحت کیسے کریں گے کہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو ملتی نہیں ہے تو اس کا انسر ہے the study of celestial's bodies and space is called astronomy all the celestial's bodies ie suns moon stars and galaxies look teeny but when we look at these things through telescope we come to now that they are different from what we thought about them so the statement what we see is not always what you get is true اس کا مطلب یہ ہے فلکیاتی اجسام اجسام اور ہلا کے مطالبہ کو فلکیات کہتے ہیں تمام اسمانی اجسام یعنی سورج چاند ستارے اور کرکشائی چوٹی نظر آتی ہے لیکن جب ہم ان چیزوں کو دوربین کے ذریعے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سے مختلف ہے جو ہم نے ان کے بارے میں سوچا تھا لہٰذا یہ بیان سچا ہے جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ نہیں ہوتا آپ کو ملتا تو یہ تا آج کا ہمارا ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو فلیس سبسکرائب کریں میں نے چینل کو اور لائک کریں کے ویڈیو کو